جو افغانستان کی طرف سے مین آف دی میچ تھے ان سے جب یہ پوچھا گیا کہ آپ یہ اپنی وکٹری اپنی جیت کس کے نام کرتے تو انہوں نے کہا جی ہم جو افغان ریفیوجیز ہیں پاکستان میں اس کے نام یہ وکٹری کرتے ہیں ابراہیم زدران اس پلیر کا نام ہے انہوں نے ڈیڈی گیڈ کی آپ کو یہ پتہ ہے کہ نیبر کنٹری انڈیا جس کا ہمیں یہاں بھی بتایا جاتا ہے یہ مسلمانوں کے حلافہ انہوں نے فلسطین میں امداد بیجی ہے یہ میں گرنٹی سے بات کر رہا ہوں میں اس کا گرنٹی میں بھی دیتا ہوں کہ اس نے امداد بیجا ہے یہ پاکستان کے میڈیا میں کیوں نہیں چلایا گیا کہ یہ جو افغانستان کے ساتھ جس کا اپنے ملک کے ساتھ بھی محلس نہیں ہے اپنے ملک کے ساتھ بھی وہ ملک سے بھی مطمئن نہیں ہے وہ جو جرمنی بیٹے دردر جو پلے پوسے ہیں یا کسی حرام کا اولاد ہے نا تو وہ بولتے کہ انڈیا زندہ باد پاکستان یہ پاکستان وہ بقائے جو افغانی ہے نا تو الحمدللہ پنجاب کے لوگوں سے بھی پیار کرتے ہیں سندھ کے لوگوں سے بھی کرتے ہیں بلوچستان کے لوگوں سے ہمارا ملک چینہ سے پہلے آزاد تھا چینہ باد میں آزاد ہو گیا انڈیا ہمارے سے باد میں آزاد ہو گیا ساتھ کٹھے ہی تھے ہم انڈیا سے لیتا ہوں آج وہ کہا ہے دنیا کا ورل میں تیسرا نمبر پہ اس کا شمار ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا ہمارا پاکستان کہاں پہ ہے ہمارا پانچویں نمبر پہ ہوتا ہے لیکن بیک سے پیچھے سے لیکن یہ تو لوگوں کا غلط سوچ ہم مدر کے رہنے والے ہیں یہ ہم سے پوچھو یہ تو لوگوں کے غلط سوچے یار یہ دیکھو دشتگر تھے اندوستان کے تھے اور افغانستان کے کچھ ایسے دشتگر تھے جو دیکھو ہر علاقے میں اچھے برے لوگ ہوتے نا کہاں ہم پاکستان سے جا رہے ہیں بیکاری کہاں سے بنا ہوا ہے پاکستان سے بنا ہوا ہے نا اگر پاکستان میں ہمارے صحیح طریقے سے ہم جا رہے ہیں نا تو وہاں ہمارا عزت ہوتے ہیں عزت ہوگی جب بھیگ مانگیں گے تو کون عزت کرے گاں دیکھو نا اگر وہ بولتے ہیں نا مسکین پاکستانی تو اس طرح کرتے ہیں جی تو دوستو میں ہوں صحیح چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا یوٹیوب چینل ریال انٹرٹینمنٹ ٹی وی آج کی ویڈیو بہت ہی انٹرسنگ اور بہت ہی سپیشل ہونے والی ہے پاکستان اور افغانستان کا جو میج تھا افغانستان میج جیتا اور اس کے مین آف دی میج جو ابراہیم زردان تھے ان سے سوال کیا گیا کہ آپ اپنی وکٹری کو کس کے نام پہ ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں انہوں نے بولا کہ جو پاکستان میں افغان ریفیوجیز ہیں میں اس کے ان کے نام پہ اپنی وکٹری کو ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں جو کہ ایک پوری دنیا میں ایک میسیج گیا بہت سنسیر نظر آیا اپنے ہی کنٹری کے ساتھ انہوں نے ڈیڈیکیٹ کیا اپنے لوگوں کو اس سے پہلے جب ایک میچ افغانستان بین کیا تو ان کے مین آف دی میچ نے ڈیڈیکیٹ کیا جو وہاں پہ اردھ کھیک آیا افغانستان میں اس حوالے سے پبلک اس کے اوپر کیا رائے رکھتی ہے کہ ہم اپنے گھر میں سپورٹ کرنے کی بجائے اپنی بات کرنے کی بجائے دوسروں کی بات کرتے ہیں جبکہ افغانستان کے لوگ اپنے گھر کی بات کرتے ہیں اور انڈیا کے ساتھ ان کے جو ریلیشن ہے بہت زیادہ بہتر ہیں ہمارے کیوں نہیں بہتر پبلکی اوپینین آپ تک پنچائیں گے اور جو میری پرسنل اوپینین ہے وہ بھی میں آپ کو اسی ویڈیو میں بتاؤں گا اسلام علیکم آپ کا نام امر کیا کہنا چاہیں گے کل جو افغانستان میچ جیتا ہے اور ان کے جو من آف دی میئی تھے ابراہیم زدران انہوں نے یہ بولا ہے کہ اپنی جیت کو میں ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں پاکستان میں جو افغان ریفیجیز ہیں ان کے نام کہ ملکہ یہاں سے جو مہاجروں کو نکالا جا رہا ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی آپ یہاں سے افغانستان واپس چل جو ان کے نام کرتا ہوں کیا کہنا چاہیں گے اس کے اوپر جو پاکستان میں افغانی افغانی رہ رہے ہیں یہ بات تو آپ کی صحیح ہے اگر کوئی صحیح طریقے سے لگل طریقے سے رہنا تھا تو اس کو رہنے دو اگر پغیر لگل طریقے سے نہیں رہنا ہے تو اس کو بقاعدہ اپنی ملک کے لئے جانا چاہیے جیسا ہم پاکستانی اپنی ملک کے لئے اگر جس میں جدھر بھی ہیں اگر ایوروپ کنٹری میں ہم جاتے تو وہاں ہم کوئی نیشنلیٹی مل جائے ہمارا بھائی خود ایوروپ میں رہتے ہیں اس کو نیشنلیٹی ملا ہوا ہے ان لینڈ کا بات تو یہ نہیں ہوتے لیکن اس کے لئے بھی ایک پرمپوس چاہیے اور یہ بڑی گہری انہوں نے بات کیا کہ بھائی اگر پاکستان سے کوئی پاکستانی کسی دوسرے کنٹری میں جاتا ہے وہاں پہ نیشنلیٹی مل جاتی ہے تو کل کو کیا وہ لوگ کہیں گے کہ اب واپس پاکستان چلے جو ایسا تو مشکل ہوگا تو یہی مشکل ہوتے اگر آپ نے کاروبار کے بات کیا ہے تو آزم مارکٹ میں میلاور کا بڑی تاجروں کا بات کرتا ہوں اس میں سارا مہاجرین لوگ ہیں افغانی لوگ ہیں اور بڑا اچھی طریقے سے کاروبار کرتے ہیں یہاں اوریگا میں جائے لیبرٹی مارکٹ میں جائے جہاں بھی بڑا بزنس ہے بڑا تجارت بڑا لیکن قائم متحدہ کے ساتھ جیس طرح کبار کرنے ہیں تو اس طرح کا بڑے لیول کا بزنس کر رہے ہیں کیا وجہ ہے پھر افغانستان کے جو لوگ ہیں یا پاکستان کے لوگ ہیں ہم دونوں مسلم کنٹری بھی ہیں نیبر کنٹری بھی ہیں پھر بھی جو میچ ہوتا ہے کرکٹ کا تو بڑا آپ کو آپ دیکھتے ہوں گے بڑے آپس میں ایک غصہ نظر آتا ہے دشمنی سی نظر آتی ہے اگریشن نظر آتا ہے اس کی کیا وجہ سمجھتے ہیں اگر اب بات کرنے ہیں کرکٹ ایک کیل ہوتے ہیں لیکن دونوں کے لیے اس طرح کا نہیں ہونا چاہئے مجھے خود بڑا دکھ ہوتے ہیں جو یہاں یہ چپس والا مجھے بولتے ہیں چینے والے ہیں جیس طرح وہ اس نے بولے کہ پاکستان سمجھ جیتا ہے عمر تو مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے میلہ کریجہ پاڑ رہا ہے لیکن کیا یہ گیم ہے گیم میں کبھی بھی انسان کو اس طرح کا غصے میں نہیں ہونا چاہئے دیکھو نا اگر ہم انڈیا کے ساتھ انڈیا کو لوگ بولتے ہیں کہ میں اپریشیٹ کرتا ہوں تو میں انڈیا کو کیوں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ وہ اپنے عوام کو اٹھا رہی ہے وہ عوام کو اٹھا رہی ہے جیسا ہمارا پاکستان میں دیکھو نا ایک پیسل ہے میرٹ کا نہیں ہو رہے ایک میرٹ کا نہیں ہو رہے دیکھو ہمارا بولر کا ہمارا بیٹسمن کا ہمارا ایک اور لیول کو دیکھو منیجمنٹ نہیں نظر آ رہی ٹیم میں ہمارے کھلاڑی اچھے ہیں لیکن وہ اس لیے سے پرفارم کانفیڈنس نہیں نظر آ رہا یونٹی نہیں نظر آ رہی ان کی بات سے میں نہیں اپریشیٹ کرتا ہوں بڑا اچھا لگا کہ بھئی اگر کوئی کنٹری اگر بہتر کر رہا ہے اپنے لوگوں کے لیے بہتر کر رہا ہے تو اسے کم از کم اپریشیٹ کرنا چاہیے سیکھنا چاہیے آپ اس پہ کیا کہنا چاہیں گے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپس میں ایک دوسری کے ساتھ ریلیشن کو اچھا رکھنا نہیں رکھ سکتے ہیں یہ انسان کی اپنی سوچ کے اوپر ہوتا ہے انہیں چاہیے رکھنا لیکن اب یہ رکھ نہیں سکتے کیونکہ ہمارے جو پاکستان کے اور ان کے اپنے آپس کے تعلقات ہیں اگر ہم دیکھیں اوپر کی سطح پہ تو پیچھے افغانستان کے لیے ہم نے ان کے اڈے دے دیا ان کے اوپر حملہ کیا امریکہ نے تو ہم نے امریکہ کا بھرپور ساتھ دیا جو بھی جنگ ہوئی اس میں ان کا کتنا نقصان وہ افغان بھائیوں کا ٹھیک ہے ہم نے ان کے ماجرین بھائیوں کو جو اپنے پاس رکھ لیا اپنے بیٹ میں سمو لیا اپنی گود میں رکھ لیا اس میں بھی یہ چیز ہے ڈبل گیم کی نا ادھر سے امریکہ کا بھی ساتھ دیا انہیں اڈے دیئے اور ادھر سے افغانستان مالوں کو کہا ہم آپ کے ساتھ ہیں آج ہو آج ہو یہاں پہ آج ہو تو ایک سیاست ہے میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں نا یہ دیکھو نا اگر پاکستان یہ سیاست نہیں کرتا تھا نا تو پاکستان آج تعلق بہت اچھا تھے دہمے بات یہ نہیں ہوتا دیکھو نا اگر ایک انسان کے ساتھ تو دوستی کرنے نا تو پیچھ اسے وار مت کر لو پیچھ اسے جب تم وار کرے گا نا تو وہ بہت نسخان دیوار ہوتے ہیں بہت نسخان اٹھا نا ہمیں ایسا لگتا ہے یا کسی کو ایسا لگتا ہے کہ میں نے فائدہ اٹھا لیا لیکن لانگ ٹرم اگر دیکھا جائے اس کا بہت نقصان ہوتا ہے آج افغانستان پاکستان کے جو ریلیشن ہیں اور غزہ کے نام بھی کر سکتے تھے فلسطین کے نام جو یہاں پہ کنسپٹ دیا جاتا ہے کہ بھئی اس کے نام وہ اپنی کنٹری کو پہلے دیکھتے ہیں وہ اس کا کنٹری ایرا واسطہ ہے اس کا کنٹری اگر آپ دیکھے گا نا اس کا کنٹری پینتیس سالوں سے اس میں لڑ رہے جنگ ہوتے نا وہ اتنا قاببی کی طرف نہیں ہے جیسے دیکھو نا رضوان کو ملا ہوا تھا مینا عبدالیمیچ اس نے بولے میں افغانستان کو یہ ایک پلسطینہ اور غزہ کو بولے ایک افغانستان کو بھی میرا خیال میں اس نے زلزلے کے واسطی وہ راشید خان نے بولا تھا افغانستان کے جو بلے رہے ہیں اس نے بولے لیکن وہ جو رضوان کا بولے اس کا اپنا پسنالٹی ہوئے رضوان کا کہ میں نے بولے کہ میں اے پیسی نہیں رکھتا ہوں دس لاکے بیس لاکے یہ میں پلسطینہ اور غزہ کو دیتے ہر انسان میں اس طرح کا سوچ ہونا چاہئے نبرت کی بات نہیں ہو انسانیت کے لیے ہونا چاہئے لیکن پہلے اپنے گھر میں جو غربت ہے اپنے گھر میں جو پریشانیاں ہیں اسے دور کرنے کی ضرورت ہے پاکستان میں اگر آپ دیکھتے ہیں آپ تو خود انکر ہیں آپ کو پتہ ہوتے ہیں دنیا لوگ آپ سے ملتے جلتے ہوتے ہیں لیکن دیکھو نا ہمارا ہمارا کبھی بھی بدلتا نہیں ہے جب ہم خود ہی نہیں بدلے گا تو مشکل ہے کہ ہم بدل جائے گا جب تک میری سوچ نہیں بدلے گی جب تک پاکستان کی پبلی کی سوچ نہیں بدلے گی یہ بھائی بہت اچھی بات کر رہے ہیں میں اپریشیٹ کرتا ہوں پہلے ہمیں ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں گورمیڈ گلت گورمیڈ نواز شریف گلت عمران حان گر زرداری گلت یہ دیکھو نا کب تک ہم ایک دوسری پر پرچے کرے گا کب تک ہم یہ کرے گا دیکھو نا ہمارا ملک چینہ سے پہلا زاد تھا چینہ بعد میں زاد ہو گیا انڈیا ہمارے سے بعد میں زاد ہو گیا ساتھ کٹھے ہی تھے ہم انڈیا سے لیتا ہو کٹھے ہو آج وہ کہاں آج وہ کہاں ہے دنیا کا ورلڈ میں تیسرا نمبر پر اس کا شمار ہوتے ہیں ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے نا ہمارا پاکستان کہاں پہ ہے ہمارا پانچویں نمبر پہ ہوتا ہے لیکن بیک سے پیچھے سے جونس ہے وہ پاسپورٹ کی اگر ویلیو کی بات کریں پاسپورٹ میں تو کوئی عزت نہیں ہے میرے بھائی پاسپورٹ میں اگر کئی بولتے ہیں کہ کوئی پاکستانی بولتے ہیں نا کہ گرین پاسپورٹ کا عزت ہے نا تو میں گردن یہاں سکار لوں گا کوئی عزت نہیں ہے اگر آپ باہر ملک میں ہمارا پاکستان نہیں نہیں پاکستان یہاں کے حکمران یا یہاں کے لوگ یہاں کے لوگ جو کرپت لوگ ہیں اس کی وجہ ہے یہاں کے وہ لوگ جو لالچی اور بے ہی اس قسم کے لوگ ہیں یہاں کے اس کی وجہ وہ لوگ ہیں جو کسی بھی ملک کے اندر جاتے ہیں تو اپنے پاکستان کو انٹرڈیوز کرنا چاہیے ایک اچھے طریقے کے ساتھ لیکن یہاں پہ میں یہ بھی بتاتا جلوں سعودی عرب میں یا گلف کنٹریز میں دیکھیں سب سے زیادہ یہاں کوش ہے سنا ہو آپ نے سب سے زیادہ بیکاری جو ان سے ہیں وہ پاکستان سے جا رہے ہیں یہ میرے لیے اور آپ کے لیے کتنی شنواری بات ہم پاکستان سے جا رہے ہیں بیکاری کہاں سے بنا ہوا ہے پاکستان سے بنا ہوا ہے نا اگر پاکستان میں ہمارے صحیح طریقے سے ہم جا رہے ہیں نا تو وہاں ہمارا عزت ہوتے ہیں عزت ہوگی جب بھیگ مانگیں گے تو کون عزت کرے گا دیکھو نا اگر وہ بولتے ہیں نا مسکین پاکستانی تو اس طرح کرتے ہیں بات ہی نہیں اوپر سے لے کے نیچے تک ہر پاکستانی کو اوپر سے لے کے نیچے تک پولیٹیشن سے اسٹیبلشمنٹ ہے جو بھی ہے ڈاکٹر ہے انجینئر ہے کالیج میں ہے سوڈنٹ ہے بچہ ہے بڑا ہے صرف اور صرف ضمیر کے ساتھ اپنے اندر عزت ہونے کا محسوس کر لے کہ میرے اندر بھی کوئی عزت ہے میں بھی میرے اندر بھی کوئی غیرت ہے میں بھی ایک بازمیر آدمی ہوں میں بھی ایک ملک کے اندر رہتا ہوں جو کہ میرا گھر ہے جسے بھی اسلام کا گہوارہ ہونا چاہیے جسے بھی خوشوں کا گہوارہ ہونا چاہیے بات کی ہے نا بڑی دل دیکھنے میں انہیں بھی دکھ ہوا ہوگا آپ نے یہ بولا کہ بھائی پاکستانی اگر کوئی باہر کے کنٹری میں ہوتا ہے تو اسے کہتے ہیں یہ پاکستانی مسکین ہے تھو آپ نے یہ بڑا کوئی دل سے بولا ہے میرے دک کے ساتھ دک کے ساتھ ساتھ میرے دک کے ساتھ دیکھا ہے بات یہ نہیں ہوتے دیکھو نا اگر ہمارا اسٹبلشمنٹ میں اس میں مولویز ہے ہمارا گورنمنٹ اس میں مولویز ہے جو اور بھی مولویز ہے یہ اچھا نہیں ہے اگر پاکستان میں دیکھو نا سکول کی ٹیکر سیوال ہے نا انسٹی اس پیچٹر تک یہ سارا میریٹ میں پیسنے اسی سے تک وہ بھیijuana چاہیے آپ دونوں سے لاس میں یہ سوال ہے ہمارے نیبرز کے ساتھ تلق کیسے بہتر ہو سکتے ہیں آپ فغانستان کی بات کرتے ہیں آپ تو ہے ابھی پتھان بھائی ہیں آپ تو وہاں پہ بھی پشتون رہتے ہیں پتھان رہتے ہیں انڈرسینڈنگ ہوگی ان کے کیا مائنڈ ہے کیا ایسا کیا جائے کہ ان سے محبتیں بڑھ جائیں وہ نفرتیں ہم لوگ آپس میں کم کرتے ہیں اس کا ایک سیمپل سا وجہ یہ ہے کہ وہ آپس میں بڑا محبت کرتا ہے وہ محبت کرتے ہیں محبت چاہتے ہیں لیکن ہمارے پاکستان کا میں ہوں میں آپ کو ایک بات بتا دوں اگر مجھے ادھر کوئی بولے گا نا کہ یار تم پتھان ہے ایک بڑا دھوکی بات ہوتے ہیں پاکستانی بولنا چاہیے یہ بولنا چاہیے یار تم پاکستانی ہو میں بھی پاکستانی ہو میں پتھان ہوں میں پنجابی ہوں یہ چیزیں جو کرتے ہیں ان کی سوچ مظلوب یہ چھوٹی غلط ہوتے نا بات یہ نہیں ہوتے نا اگر میں آپ کو بولوں گا کہ یار تم ہو کون ہے تم پنجابی ہو تم پتھان ہو یہ کوئی بات نہیں ہوتے نا دیکھو نا میں ایک انسان ہوں محبت کی جو ان سے حضرت ہے آپ سے یہ بڑی اچھی بات کہیں انہوں نے سیم سوال آپ سے بھی ہے کیا کہتے ہیں کیسے جو ان سے نیبر کے ساتھ انڈیا ہو افغانستان ہو تلقات کیسے بہتر کر سکتے ہیں ہم لوگ سب سے پہلے تو ہمیں اپنے آپ کو بہتر کرنا ہوگا سب ارداز اس لیے کہ ہمیں ہمارے اندر بہت سی کمی آئیں ہم تھوڑی سی دیر میں لالچ میں آ جاتے ہیں اور اپنے مفاد کی خاطر جو ہے وہ حق اور سچ کو ختم کر دیتے ہیں ہم اپنے چھوٹوں کے ساتھ شفقت بڑھتے ہیں اپنے بڑوں کے ساتھ نیبر کے ساتھ کیسے تلقاتے ہیں اور جو ہمارے نیبر کے ساتھ تلق بہتر ہوں گے وہ ایسے ہی ہوں گے کہ جب ہم اپنی نیبر میں یہ چیز شامل کر لیں گے تو ہم اپنی نیبر کا بھی خیال رکھنا شروع کریں ایسے یہ نیچر میں یہ چیز شامل کریں گے کہ منافقت نہیں کرنی منافقت نہیں کرنی جھوٹ نہیں بولنا کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں دینا ہماری عزت نیبر کے ساتھ جب جائے گی آگے عزت ہماری بنے گی وہ تو وہ ہم سے خود رابطے کریں گے کہ آپ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں آپ آئیں ہمارے ساتھ وہ بات نہیں ہوگی جیسے خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یار یہ پاکستانی گرین پاسپورٹ تھو وہ والا چکر نہیں ہوگا وہ جب ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے وہ تب ٹھیک ہوگا جب ہمیں نوٹ نظر آ جاتے ہیں چاہے وہ ڈالر کی صورت میں ہو چاہے وہ کسی بھی کرنسی کی صورت میں ہو تو ہم اپنے ایمان کو بھولنے کی کوشش کرتے ہیں بے ضمیر ہو جانے کی کوشش کرتے ہیں اور میسے سب سے بڑا نارا حمل لگاتے ہیں کہ پوری دنیا میں مذہب کے ٹھیکے دار پاکستانی ہیں پوری دنیا میں مذہب کی رکھوالی ہم کریں گے لیکن اپنے یہاں پہ ہم کیا کر رہے ہیں پوری دنیا میں کوئی بھی یہ میسیج میرا سن رہا ہے چاہے وہ کسی بھی اقلیت سے تعلق رکھتا ہے خدا نے آج تک اس قوم کی حالت کو نہیں بدلا نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کو بدلنے کا ربردہ جی اچھا لگا بات کر کے لاس میں آپ کچھ کہنا چاہیں گے میں لاس میں یہ کہنا تھا ہوتا ہے کہ اسلام آخری مذہب تھا اس میں اور مذہب نہیں تھا یہ آخری مذہب تھا لیکن کم سے کم صرف ابھی اہم نام کا مسلمان رہ گیا یہ صرف نام کا مسلمان ابھی پلسطین کا بات آپ نے ایک دن ویڈیو بنایا پلسطین میں دیکھو پلسطین ہمارے سے پیسے نہیں مانگتا تھا کہ ہمارے پیسوں کا امداد کر لو وہ بولتے ہیں ہمارے ساتھ آپ کڑ ہو جاؤ آپ کو یہ پتہ ہے کہ نیپر کنٹری انڈیا جس کا ہمیں یہاں بھی بتایا جاتا ہے یہ مسلمانوں کے حلافہ انہوں نے فلسطین میں امداد بیجی ہے یہ میں گرنٹی سے بات کر رہا ہوں اس کا گرنٹی میں بھی دیتا ہوں کہ اس نے امداد بیجا ہے پاکستان کے میڈیا میں کیوں نہیں چلایا گیا پیچی سے کڑوار کسی اور کی طریقے سے کرتا تھا امریکن کے ساتھ کرتا تھا کہ انہیں میں امداد دے رہا ہوں آپ پیچی سے اس کو وار کر لو اس طرح کا بات نہیں ہے کہ اس نے نہیں بیجا اس میں میں بھی گوائے میں انہوں نے ہیلپ کیا اس نے ہیلپ کیا پیچی سے وار بھی اس نے بڑا کڑوار کی کیا اچھا یہ کب وار کب کیا انہوں نے اس نے جو پیچی سے اٹیک ہوا تھا وہ تو اسرائیل نے کیا اسرائیل نہیں کیا لیکن ساتھ کھڑا کون کھڑا تھا امریکن امریکن کھڑے تھے ٹھیک ہو گیا جی اچھا لگا بات کر کے آئیے مزید یہاں پہ جو لوگ ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں اسلام علیکم وائکم السلام آپ کا نام خشمت علی کیا کرتے ہیں آپ ہم بزنس ہے جی بزنس ٹھیک ہے بزنس ہے تو میں جس ٹاپک پہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں پاکستان اور افغانستان کا میئی تھا افغانستان میچ جیت گیا اس کے اوپر تو بات بہت زیادہ ہو چکی ہے لیکن جو من آف دی میئی تھے افغانستان سے ابراہیم ان کا نام ہے انہوں نے اپنی وکٹری کو ان سے سوال کیا گیا کہ آپ اپنی وکٹری کو کس کے نام کرتے ہیں یا کیا کہنا چاہیں گے انہوں نے کہا کہ جو افغان ریفیوجیز ہیں پاکستان میں میں اپنی وکٹری ان کے نام پر ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں کیا کہنا چاہیں گے کہ وہ جس طریقے سے اپنے کنٹری اپنے کنٹری کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور افغان ریفیوجیز جو پاکستان میں ہیں اس کے اوپر آپ کیا کہنا چاہیں گے دیکھو بات یہ آپ نے میرے سے یہ نہیں پوچھے کہ میں کون سے علاقے میں کے پیکے کرنے والوں مردان کا بات یہ ہے کہ دیکھو ہر کسی کا اپنے ایک سوچ ہے اپنا ایک ذہن ہے اگر اس کو غلط سائٹ پہ لے کے جائے بات کو تو غلط مطلب ہم نکال لینا تو ایک دوسرے سے نفرت پہ لے گی تو ایک اچھی بات کرنی چاہیے وہ ایک کلاڑی ہے جوان ہے عمر اتنا نہیں ہے اس کا یہ سوچ نہیں ہے کہ ہم پاکستان اور افغانستان بائی بائی ہے یا ہم ان کے ساتھ کیا کر رہے زیا کے دور سے ایک بینٹ آتا ہوں آپ کے بات میں میں آتا ہوں تو یہ ان کا ایک سوچ تھا ایک ولولا تھا اس کا اپنا ایک بس پاگلانہ انداز تھا جو اس نے بول دیا برحال اس کو پتہ نہیں کہ اس کا پیچھے بھی یہ جو آپ بیٹے ہیں یا جو آپ انٹریوئے جس بارے میں لے رہے ہیں پوری پاکستان میں کل سے یہی سب چینل لگے ہوئے اس بندے کے بات کے پیچھے لگے ہوئے یہ تو اس کا سوچ نہیں تھے کہ اس کا کیا رہ دعمل ہوگا اس نے مطلب بات غلط ضرور بولے آپ کیسے مطلب وہ کہہ سکتے ہیں سوال ہے نا لوگ دیکھنے والے کہیں گے کہ ایک منٹ مجھے موقع دیں کہ کیسے غلط کہہ سکتے ہیں اور آپ نے بولا کہ افغانستان پاکستان بھائی بھائی یہ ہم تو کہتے ہیں کیا وہ بھی سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی جو آپ نے امریکہ کے ساتھ مل کے ڈرون اٹیک اور جو اڈے دیئے اور یہ سب کیا وہ ان کے دل میں تو وہ چیز بیٹھی ہے دیکھو ایسا پاکستان نے کچھ نہیں کیا یہ غلط بات ہے یہ تو لوگ یہ بھی کہہ رہے نا کہ سوات میں اور یہ پاکستان نے خود کیا لیکن یہ تو لوگوں کا غلط سوچ ہم مدر کے رہنے والے ہیں یہ ہم سے پوچھو یہ تو لوگوں کے غلط سوچے یار یہ دیکھو دشتگرتے اندوستان کے تھے اور اب بانستان کے کچھ ایسے دشتگرتے جو دیکھو ہر علاقے میں اچھے برے لوگ ہوتے نا ہر کسی کے کلگ الگ سوچے افغانی آج کے دور میں یہ لاست ہی آپ سے سوال ہے آج کے دور میں اگر بات کریں وہ پاکستان کی سائٹ پہ زیادہ مظلہ آپ کو جھکاؤ نظر آتا ہے یا انڈیا کی سائٹ پہ ان کے زیادہ ریلیشن بہتر نظر آتے ہیں وہ تو کہتے ہیں انڈیا اور افغانستان بھائی بھائی اور اس کے علاوہ ارفان پتھان جو ان کے پلئر ہیں اور اپنا کے نام لیتے ہیں ارفان پتھان انڈیا کے پلئر اور راشد خان نے جیسے ڈانس کیا یعنی ان کی محبت زیادہ نظر آ رہی ہے کیا ریزن ہے دیکھو ایک کرکٹ کے کیل کود کے میدان کا ایک کلاری ایک ہو جائے یا سو ہو جائے یا لاک ہو جائے اس سے افغانستان یا پاکستان کے لوگ برے نہیں ہو سکتے یہ کچھ لوگ ہیں یعنی سو میں سے دو پرسن بھی نہیں یہ دو پرسن لے لو انہیں وہ لوگوں کا نظریہ خراب کرتا ہے بقایا ایسا کچھ نہیں ہے اس کی افغانستان کے جو لوگ ہیں ستن میں پرسن لوگ پاکستان لوگ کے لوگوں کے ساتھ ایک محبت ہے یہ تو وے سے بہت ہے اگر بات کریں کہ افغانی سان کے لوگوں کا پاکستان کی طرف زیادہ جھکا ہوا ہے یا کتنا جھکا اور انڈیا کی طرف اتنا جھکا ہوا ہے تو کیا جواب دیں گے یہ جو افغانستان کے ساتھ جس کا اپنے ملک سے بھی محلس نہیں ہے اپنے ملک سے بھی مطمئن نہیں ہے جرمنی بیٹے دردر جو پلے پوسے ہیں یا کسی حرام کا اولاد ہے نا تو وہ بولتے کہ انڈیا زندہ بات پاکستان یہ پاکستان وہ بقائے جو افغانی ہے نا تو الحمدللہ پنجاب کے لوگوں سے بھی پیار کرتے ہیں سندھ کے لوگوں سے بھی کرتے ہیں بلوچستان کے لوگوں سے بھی اور پھر کے پی کے لوگوں کے تو وہ پڑوسی ہے بھائی ہے ایک آدمی کے ایسے برے بات پہ ہم پورا رشتداری پورا اس سے تعلق خراب نہیں کریں گے پاکستان کے بارے میں جو عبانستان کے مقامی اور خاندانی لوگیں ایک اچھا سوچیں ان کو بھائی سمجھتے ہیں ہندوستان سے بھی ان کا یہ نفرت نہیں ہے صرف اس وجہ سے جو ادھر ہندو حکومت ہے تو یہی ان کا ایک جنون ہے کہ بھائی یہ مسلمان ہمارا بھائی پاکستان اچھا یعنی کہ وہاں پہ ہندو حکومت ہے اس لیے صرف نفرت ہے یہ کوئی ریزن بنتی ہے مطلب دنیا کے کئی ایسے کنٹریز ہیں جیدر نان مسلم گورنمیٹ ہے تو مطلب کہ ہم ان سے نفرت کریں گے بس یہ تو خیر ہے غلط باتیں ہم غیر مذہب سے بھی نفرت نہیں کریں گے جیدر انسانیں انہیں انسانیت سے محبت کریں گے زوردست ہو گیا لیکن اینڈ پہ ایک بات کر رہا ہوں جو افغانستان میں بھی یہ لوگ بولے کہ افغانستان اور لوگ کا یہ افغانستان پورے ایسا نہیں ہے یہ چند لوگ ہیں جو جرمنی اور ادھر ادھر جو غلط پالے پوسے ہیں اور کچھ جنسیہ ہے یہ بھی ضرور ہے کہ اندوستان کی کچھ جنسیہ ایسا کروارے ہیں ان لوگوں سے جو افغانستان سے باہر ہیں ان کو پاکستان کے بارے میں وہ غلار ہیں تو وہ پاگل ہیں بلکل پاگل ہیں ہمارے ریلیشن کیسے بہتر ہوں گے ہم کب ان چیزوں سے باہر نکلیں گے یہ بارڈر پہ آئے دن یہ تو پتہ ہے کبھی وہ بارڈ اکھار لیتے ہیں کبھی آپس میں جنسیہ جڑپ نظر آتی ہے اور کبھی جنسیہ وہ یہاں پہ تالبان کے گھر بات کریں یہ اس طریقے سے اٹیک بھی کیا جاتے ہیں یہ تعلقات کیسے بہتر ہوں گے وہ جو ہے وہ افغانستان نہیں کروارہا وہ ہمیں پورا پتہ ہے وہ بھی امیرے قائدردر کے کچھ دشتگرد ان سے ملے جلے وہ لوگ کروارے ہیں ان کے بیچ میں یہ نپرتے پھلانے کے لیے دشمنی بنانے کے لیے تاکہ ان کی تعلق اور دوستی بنے ختم کیسے ہوگی ختم ایسے ہوگی کہ ابھی یہ کرکٹ والا جو کلاڑی کا ہم بات لے کے ہائلائٹ کر رہے تو ہمیں یہ باتیں نہیں لانے چاہیے سامنے کہ بھائی یہ ایک برا ہے ننن میں برا نہیں ہو سکتے بات یہ ہے یہ جو ان کی اپینین تھی میں نے آپ تک پنچائی آپ اگری ڈیس اگری کر سکتے ہیں اسلام علیکم آپ کا نام محمد کاشف کیا کرتے ہیں آپ نوابی پان کے نام سے سر مارکیٹنگ کرتا چھیک ہوگی آج جسا بردست آج اس ٹاپک پہ ویڈیو رکارٹ کر رہے ہیں کل افغانیستان اور پاکستان کا جو میئی تھا پاکستان ہار گیا افغانیستان جیت گیا اس کے اوپر تو ریاکشن لے چکے ہیں لیکن اس میچ میں ایک بہت بڑی چیز دیکھنے کو ملی کہ جو افغانیستان کی طرف سے مین اپنی میچ تھے ان سے جب یہ پوچھا گیا کہ آپ یہ اپنی وکٹری اپنی جیت کس کے نام کرتے تو انہوں نے کہا جی ہم جو افغان ریفیوجیز ہیں پاکستان میں اس کے نام یہ وکٹری کرتے ہیں ابراہیم زدران اس پلئر کا نام ہے انہوں نے ڈیڈی گیٹ کی کیا کہنا چاہیں گے اس ٹیٹمنٹ کے اوپر آ سر سب سے پہلے تو میں شکریہ کا آپ نے مجھے موقع دیا میں آپ کو شکریہ دا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے مجھے بات کرنے کے لئے کہا لبکشائی کا موقع دیا اور دوسرا ابراہیم صاحب کے بارے میں میں یہ کہوں گا افغانستان کی طرف سے جب انہوں نے اپنی قوم کے لئے جو یہ ڈیڈی گیٹ کیا جو ڈیڈی گیٹ کیا جو ڈیڈی گیٹ کیا لوگ ان کے لئے کہ جو بھی انہوں نے انہیں ملے اور ان کی حوصلہ افضائی ہوئی ہے اس کے گینس جو بھی انہیں ملے انہوں نے اپنی قوم کو دیا ہے یہ ایک حوصلہ اور حمت والی بات ہے دیکھنے میں یہ چھوٹی سی بات ہے جو ڈیڈی گیٹ کر دی ہے ڈیڈی گیٹ کر دی ہے اپنی قوم کو دے دیا ان کی ہیلپ کر دی لیکن دیکھنے میں یہ بہت بڑی بات ہے اس میں پریکٹیکلی تو کچھ اے سچ میرے حال سے دیا نہیں جاتا لیکن اس میں یہ انٹرنیشنل لیول پر گیسچر دیا جاتا ہے یہ بتایا جاتا ہے سٹیج پر کھڑے ہیں تو وہ جو ہمارے چھوٹے نیچے ہیں وہ انہیں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کیا سمجھتے ہیں اگر پاکستان اور افغانستان کی بات کریں کیا ہمیں جو آپس میں اختلافات نظر آتے ہیں غم و غصہ ایک دوسری سائٹ پر نظر آتا ہے اس کی ریزن کیا آپ کے خیال سے سر پاکستان اور افغانستان یہ دونوں مسلم ممالک ہیں ایسے ہی ہے لیکن ان میں بہت بڑا ایک فرق ہے فرق یہ ہے کہ حق اور سچ جو ہے وہ جو ہے وہ ان کی کبھی نہیں بنتی دونمبری کے ساتھ ہمارے ہاں جو ہے وہ اللہ کی مہربانی ہے کہ ہماری جو مخلوق ہیں یہاں کی پاکستانی جو قوم ہے یہ طرح تھوڑا سا میں یہ سمجھتا ہوں میری اپنی اپینین ہے کہ نائنٹی نائنٹی فائی پرسنٹ جو ہے نا وہ پبلک بھی کرپٹ ہو چکی ہے ہمارے جو افغانستان کے مسلمان بھائی ہیں وہ ریالیٹی پر ہم اپنی بات کرتے ہیں حقیقت کو دیکھتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگی ہے اس کو شریعت کو اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں اور ایسے میں جو ہے وہ پھر اپنے آپ کو بہتر سمجھے مسلمان ایک فاتح قوم ہیں مسلمان کو ایک میسیج ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لئے لے کر آئے یہ میسیج ہے مسلمان کو کہ ہم نے فاتح رہنا ہے ہمیشہ ثابت قدم رہنا ہے نہیں وہ بات ٹھیک ہے یہ دیکھیں مذہب کے حوالے سے یا اسلام کے حوالے سے یہ لیکچر جونس ہے یہ حریکم یہ چیزوں کا پتہ ہے لیکن بات یہ ہے کہنے کا مقصد ویڈیو ریکارڈ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بھئی کیا وجہ سمجھتے ہیں کنٹری کے ساتھ سنسیر ہیں آج ان کا اپنی زمین سے درد ہے ہمیں کیوں نہیں اپنی زمین سے درد سر ہمیں اپنی زمین کے ساتھ درد ہونا چاہیے یہ بڑی درد کی بات ہے کہ ہمیں اپنی زمین کے ساتھ تو درد نہیں ہے اپنی زمین کے ساتھ تو لگاؤ نہیں ہے ہمیں اپنی ماں سمجھنا چاہیے جیسے انڈینز کہتے ہیں جیسے افغانی اپنی زمین کو اپنی ماں بہن سمجھتے ہیں بیٹی سمجھتے ہیں اسی طریقے سے وہ اپنے ماں بین بیٹیوں کی بھی عزت کا خیال رکھتے ہیں ان کے کھانے پینے کا خیال رکھتے ہیں اپنی پبلک کا خیال رکھتے ہیں جو ڈیزرونگ لوگ ہیں ان کا وہ بڑے لوگ خیال رکھتے ہیں اچھا آج بڑی تداد میں یہاں پہ بھی افغان ریفیوجز رہتے ہیں وہ لوگ ہمارے بھائی جو تیس چالی سال سے یہاں پہ رہ رہے ہیں آج اگر انہیں یہ کہا جائے کہ بھئی آپ چھوڑ کے چلے جائیں آپ یہاں سے پاکستان سے افغانیستان واپس سے لے جائیں ان کا یہاں پہ بزنس ہے سیٹ اپ ہے اور لیگل وی میں جو رہ رہے ہیں کیا انہیں بھی واپس بیجنا چاہیے آپ کے خیال سے کیا کہیں گے اس کے اوپر سر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی لیگل طریقے سے رہ رہا ہے تو اسے نہیں چھیڑنا چاہیے یہ افغان مہاجرین ہمارے بھائی ہیں اور یہ کسی ٹینشن پریشانی میں یہاں جہاں ہمارے پاس آئے تھے اور یہاں پہ ویل سیٹل ہونے کے بعد اب یہ جب دوبارہ جائیں گے تو ان کے لیے بڑی پرابلمز ہو جائیں گی دوبارہ سے انہوں نے پاکستان کی کانمی میں بھی بڑا سپورٹ کیا ہے یہاں پہ بڑے بڑے ایسے بزنس مین ہیں جو افغانیستان سے ریفیوجیز کے شکل میں آئے لیکن یہاں پہ بڑا بزنس کیا آپ پاکستان کو بھی فائدہ دیا آپ نے فیملی کو بھی فائدہ دیا آپ لاہور کی یا میں کہتا ہوں کراچی یا اسلام آباد یہ پورے پاکستان کی کسی بھی شہر کی کسی بھی بڑی مارکٹ میں چلے جائیں وہاں پہ آپ کو پتھان بھائی افغانیستان سے جو ریفیوجیز آئے ہیں وہ محنت کرتے نظر آئیں گے